پرن پولسی کو بڑھا رہا ہے پاکستان کو نقصان دیتا ہے کشمیری مجاہدین سے پوچھئے کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے اس پر صحیحات کو بھیجنا چاہیے بھی کشمیر میں آپ بلوچستان میں بھیجئے نا پاہا چنار تک تو آپ جانی سکتے ہیں آپ کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ سب سے بڑی ایکروسٹیو کشمیر میں ہو رہا ہے وہاں نہیں جانا چاہیے بلوچستان میں ہر روز آپ کو سربریدہ لاشے مل رہی ہیں وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے آپ ضرور جائیں بلوچستان میں کس نے روکا ہے میڈیا کو جانا چاہیے تو آپ نے تو کبھی بات نہیں کی ہم نے ہمیشہ بات کی آپ نے ہمارے پروگرام کو بھیجئے آپ نے جہاد اس کو بنا دیا this is where it comes everywhere جہاں انڈین فورن پالسی فورن ایجنڈا کو سپورٹ ملتا ہے صاف ماں وہاں کھڑی ہوتی انڈیا کا دفاع کرنے کے لیے کوئی پاکستانی پاکستان سے پیار کرنے والا جنرلیس کی کہے گا کہ کشمیر میں پاکستانی جنرلیس نہ بھیجئے سوائے ان کے آپ کیسے فیصلہ کریں گے پاکستان سے پیار کا فیصلہ کریں گے مجھے کوئی سرٹیفکٹ چاہیے آپ سے آپ کانلی سرٹیفکٹ دینا بند کریں آپ ہیں کون سرٹیفکٹ دینے والے آپ کے کریڈنشلز کیا ہیں بھائی what are your credentials زہد زمان صاحب what are your credentials my credentials I love پاکستان I stand for two nation theory I stand for اقبال I stand for Islamic I love پاکستان I do not stand for two nation theory because it is irrelevant یہ ہے پاکستان سارا جھگڑا اس بات پر ہے یہاں پہ ہندوز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کرسچلز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے برابر کے شہری ہیں اور وہاں پہ two nation theory کہاں پہ آپ کی لاغوز یہ پاکستان two nation theory ختم کرنے پاکستان ختم ہو جاتا ہے